کسی جج کے خلاف کوئی کارروائی کا رہے ہیں نہ کریں گے سپریم جیڈیشل کانسل کے دارہ اختیار میں مداخلت نہیں ہوگی اور یو لیکس جیڈیشل کمیشن کے پہلے اجلاف میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اہم ریمارکس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کمیشن صرف حقائق کے تعیون کے لیے قائم کیا کیا ہے جیڈیشل کمیشن میں پیشونے والا کوئی بھی ملزم نہیں کچھ بزرقاتین کے بیانات لینے کے لیے لاہور جانا پڑا تو جائیں گے تمام گواہوں کی نہ صرف عزت کریں گے بلکہ جواب میں عزت کی توقع بھی کرتے ہیں کمیشن صرف نوٹس جاری کرے گا کوشش ہوگی کسی کے سمن جاری نہ ہو چاہتے ہیں کمیشن جلد اپنی کارروائی مکمل کرے کوئی حساس معاملہ سامنے آیا تو ان کیامرا کارروائی کی درخواست کا جائزہ لیں گے پی ٹی آئی نے ملک بھر میں آرٹیکل 245 کا نفاظ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا عمر ایوب کی طرف سے دائر درخواست میں موقع سے اختیار کیا گیا کہ آرٹیکل کا استعمال سیاسی مقاصد کے لیے نہیں کیا جا سکتا آرٹیکل 245 کا نفاظ سیاسی مخالفین کو حفاظ سے لڑانے کی کوشش ہے فوجی عدالتوں میں ٹوائل بھی بنیادی حقوق کے خلاف ہیں عدالت آرٹیکل 245 کا نفاظ اور اس کے تحت ہونے والے کریک ڈام کو کالے دم قرار دے عمران قان نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف جاری حقوقتی مہم کو ہٹلر شکین قرار دے دیا کہتے ہیں ہٹلر نے اپنے مقالفین کو کچھننے کے لیے ان کے گھروں کو جلایا وہی ہٹلر شکین پاکستان میں بھی جوہ رہی ہے عمران قان نے بیرون ملک مقیم رہنماؤں کو پاکستان آنے سے بھی روک دیا ظلفی بخاری شہباز قل اور مختوم تارک سمیت دیگر کو دو ہفتے کے لیے واپس نہ آنے کی ہدایت کر دی چیئر بن پی ٹی آئی نے کہا کہ جب تک پارٹی کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے آپ وطن واپس نہ آئیں وطن واپسی پر آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے عمران قان کے لیے ایک اور مشکل محکم ایک سائز اینڈ ٹیکسیشن نے چودہ لاکھ چالیس ہزار روپے کا لکشوری ٹیکس نوٹس پچھوا تیا محکم ایک سائز اینڈ ٹیکسیشن کے مطابق آج ٹیکس جما کرانے کی آخری تاریخ ہے اگر ٹیکس جما نہیں کرائیں گے تو پھر قانون کے تحت ایک اور نوٹس جاری کیا جائے گا نو مئے کے واقعات افسوسناک اور قابل مضمت ہیں کبھی پی ٹی آئی سے تعلق نہیں رہا مسلم نیک کاف کے رہنماؤں چہدری وجاہت حسین موسیٰ الہی اور چہدری شافعہ حسین کی مشترکہ نیوز کانفرنس پرویز الہی گروپ کو خیر بات کہنے کا اعلان کر دیا چہدری وجاہت نے کہا میں نے کبھی مسلم نیک کاف سے تعلق ختم نہیں کیا چہدری شافعہ حسین نے کہا مونس الہی نے چھائمہ قبل کہا تھا کہ ملتے جلتے رہیں گے مگر سیاست اپنی اپنی تیریکن صاحب فیس پنجاب کے ساتھر فیس اللہ کمورکہ نے پی ٹی آئی سے راہیں جدہ کر لی کہتے ہیں مجھے اس ملک کی سیاست میں پچیس سال کا عرصہ ہو چکا نو مائی کے ہونے والے واقعے کے بعد پی ٹی آئی چھوٹنے کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے لاہور ہائی کوٹ کا پی ٹی آ رہنما شریع مزاری کو رہا کرنے کا حکم نظر بندی کا لدم قرار دیتی راول پنی بینچ نے حکم دیا اگر شریع مزاری کسی مقدمے میں نامزد نہیں تو ان کو دوبارہ گرفتار نہ کیا جائے شریع مزاری کو ڈپٹی کمیشنر کے پاس بیان حلفی جمع کرانے کی بھی ہدایت دوسری جانب شریع مزاری کی دوبارہ گرفتاری پر توہینی عدالت کیس کی اسلامباد ہائی کوٹ میں اسلامباد آئی جی اسلامباد عدالت پیش جسٹس گل حسن آرنگزیب نے رمارکس دیئے اسلامباد پولیس نے چیف کمیشنر کے احکمات مانے اور اس عدالت کے حکم کی خلاف فرضی کی یہ توہینی عدالت کا شوکاز نوٹس جاری کرنے کے لیے فٹ کیس ہے عدالت نے وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن سمیت دیگر فرقین کو نوٹسز جاری کر دیئے لاہور ہائیکو ٹرابل پنڈی بینچ نے فیاس ٹوہن کی نظبندی بھی کل آدم قرار دیتے ہوئے رہا کرنے کا حکم دی دیا پاک فوج سے سارے یکجہتی کے لیے شہر شہر ریلیوں کا سلسلہ جاری چاگی میں قبائلی امائندین اور شہریوں کا پاک فوج کی حمایت میں ریلی کا انکات کوئٹہ میں پیرامیڈک سٹاف ایسوسییشن نے پاک فوج کی حمایت میں ریلی نکالی سرگودہ ڈیسٹرک بار کے مخلہ کا بھی پاک فوج کے ساتھ یکجہتی کا اصحار مخلہ کی بڑی تعداد نے گول چوک میں یادگار شہدہ پر حاضری دی کوٹلیا ازاد کشمیر پاک فوج کے حق میں نکالی گئی ریلی میں سیول سوسائٹی اور سکول کے بچوں نے پاک فوج کے حق میں نارے لگا دی بارشیں برسانے والا سے سواج ملک میں داخل ہوگا ملک کے بالائی اور وسطی ارائقوں میں آندھی اور چھکڑ چلنے اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی مہک میں موسمیات کے مطابق اسلام آباد پنجاب کے پی کشمیر گلکت پلتستان اور بلوچستان میں کہیں کہیں یالہ باری بھی ہو سکتی بارشوں کے باعث ملک میں جاری گرمی کی شدت میں کمی کا امتاہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ شہرہ دستور پر بنی نئی امارت میں منتقل چیف جسٹس سمیت تمام بینچیز مقدمات کی سماعت نئی امارت میں کر رہے ہیں نئی امارت میں سائلین کو معلومات کی فراہمی کے لیے انٹری گیٹ کے ساتھ ہی فرنٹ ڈیسٹ قائم کیا گیا ہے سیکرٹری ہائی کورٹ بار کا کہنا ہے سائلین کو نئی امارت تک پہنچنے میں دشواری ہو رہی ہے روٹ پر گرین بس سرویس چلائی جائے گی